خوش آمدید ہے آپ سب ہی کا میں ہوں آپ کا میز بان عارف وحید آپ سب ہی پچھلے دو دنوں سے الیکشن کا جو پروسس ہے جو ووٹنگ کا پروسس ہے وہ کوریج جو ہے ہم آپ کو گراؤنڈ زیرو سے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس بار ہم نے جو ہے ہر چناؤ کی طرح جو ہے اس بار بھی ہم نے کوشش کی کی رامبالزلہ کے دور افتادہ علاقوں سے ہم نے آپ تک جانکاری پہنچائی تھی کل جس طرح سے آپ نے دیکھا جب پولنگ عملہ جو ہے وہ واپس جا رہا تھا تو توفانی بارشے جو ہے اور کئی علاقوں میں جہاں پر ہم کوریج کر رہے تھے تو بربباری کا سلسلہ بھی جاری تھا جہاں پر ہم رامبالزلہ کے بلکل لاست والے کارنرز پہ جو ہے ہم نے کوشش کی اس چناؤ میں بھی ہم دکھانے کی کوشش کریں گے کہ رولر ایریا میں جو ہے کس طرح کی ووٹ پرسنٹیج رہتی ہے اور وہ جائزہ جو ہے میں اس پروگرام میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اور یہاں پر امید یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ریلیز ہوگی اور اس میں بھی ہم نے آپ کو گراؤنڈ زیرو سے وہ ساری جانکاری دکھانے کی کوشش کی اور گلستان چینل پہ بھی ٹی وی چینل پہ بھی جو ہے آپ نے مہا کوریج الیکشن کی دیکھی اور کہنے کہنے پہ ہماری ایک بڑی کوشش رہتی ہے کہ گلستان ٹی وی پہ جو آپ سب ہی جو پروگرامز دیکھتے ہیں اور جو سوچل میڈیا پہ ہم کچھ چیزیں آپ تک ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں گلستان لائیو فیڈ کے ذریعے گلستان چینل کی جو ہمارے آفیشل پیج ہے تو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایک بڑا کڑا مقابلہ جو ہے وہ اس چناوی دنگل میں دیکھنے کو ملے گا جہاں پر ریلیز میں جو ہے سب ہی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی اپنی اس چناوی جو سبائی ہوئی تو اس میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے لیکن کہیں گلستان پہ اگر ہم دیکھیں اس ڈوڑا اودمپور کوٹوہ اس پارنیمانی نشست میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑا مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی چار جون کو جب نتائی سامنے آ جائیں گے تو یہاں پر ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ دو پارٹیز کے بیچ میں ایک بڑا مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے خلال میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ ووٹ پرسنٹیج کیا رہی اور میں یہ بھی بتانے کی کوش کروں گا کہ اگر میں بنی حال سے لے کر کٹوہ تک آپ کو لیے چلوں گا اودمپور ڈوڈا یا کشتوار کی بات بتاؤں گا تو میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ بنی حال سے اگر ہم شروع کریں گے تو بنی حال میں ایک لاکھ بائیس ہزار پانچ سو چھینے بھی کل ووٹوں کی تعداد ہے جس میں سے بہتر ہزار چار سو چونتیس ووٹ پول ہوگے جو کی تقریباً ففٹی نائن پوائنٹ ون پرسنٹ یہ ووٹ پرسنٹیج بنتی ہے اور اسی طرح سے اگر ہم اپنی ہی پھلال رہمبر ڈسٹرک کی بات کریں بنی حال کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لاکھ بائیس ہزار پانچ سو چھینے بھی ووٹ کل ہے اس میں جس میں گول اور بنی حال کا انس چونسٹی کی ہم بات کرتے ہیں اس میں بہتر ہزار چار سو چونتیس ووٹ پول ہوگے تو یہ ففٹی نائن پوائنٹ ون پرسنٹ آتا ہے انسٹھ اشاریہ ایک فیشدی چونکہ بارشے بھی تھی لیکن رولر ایریا میں کونیکٹیویٹی کی بھی بڑی دکت رہتی ہے بلدرگوں کے ووٹ بھی چھوٹ جاتے ہیں کبھی کبھار اور رامبند کی اگر ہم بات کر رہے ہیں رامبند کانشنسی کی ہمارے پاس چھانوی ہزار پانچ سو اٹھائیس ووٹ ہے کل ووٹ اور اس میں سے چو سٹھ ہزار تین سو اکانوی ووٹ پول ہوگئے چونکہ آج بھی ہم چناوی اس عملے کے ساتھ تھے جب آج ای وی ایمز جو ہے اس میں لوگوں کے قسمت جو ہے کینڈیٹ کے قسمت بند ہوئے اور چونکہ کل بارشے اتنی زیادہ تھی برباری کا ماحول خائر ریس پہ اتنا زیادہ تھا کہ پولنگ عملے کو جو ہے متد جگہوں پہ سٹینڈ بھائی رکھا گیا رات بر اس کے بعد جو ہے جب صبح موسم کے مزاج بہتر ہوئے تو اس کے بعد جو ہے یہاں جو کنٹرول روم ہے وہاں پر چونکہ آج بھی عملے نے اپنا اپنا جو ای وی ایم ہے وہ ہینڈ آور کر دیا اور کشگوار ماحول میں کہیں کہیں پہ کٹھوا سے لے کر بنیا تک یہ چونکہ دیکھنے کو ملا اور اس میں ایڈمیسٹریشن کی بھی تعریف کرنی پڑے گی جو گراؤنڈ پہ جو ایرنجمنٹ تھے سیکیورٹی ایرنجمنٹ یا باقی جو بھی لوازمات ہوتے ہیں تو وہ تصلیب اکشانداز دیکھنے کو ملے لیکن میں اصل مدد پہ آنے کی کوشش کروں گا کہ جو میرا مقصد ہے کہ اس سے ڈوڑا ادھمپور کٹھوا کانس چنسی میں سولہ لاکھ تریس ہزار ایک سو پچانیبے ووٹرز ہے اس میں تقریباً الیون پوائنٹ سیون لیکس گیرہ اشاریہ سات لاکھ ووٹس جو ہے وہ پول ہو گئے اور اس میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ خود بھی کالکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل پرسنٹیج جو ہے کتنی بنتی ہے یہ اٹھ سٹھ اشاریہ دو سات فیصدی یہ کل مدد دوڑا ادھمپور کانس چنسی کے لیے جو ہے یہ ووٹ پرسنٹیج ہے اب میں بنی حال سے آگے چلوں گا یہاں پر ہمارا ایک اور کانس چنسی ہے جیسی روٹا اس میں 73 اشاریہ 68 فیصدی ووٹ پڑے 73.68 ادھمپور ویسٹ میں 73 اشاریہ 28 فیصدی ووٹ شرح رہی ادھمپور ایسٹ میں 73 اشاریہ 26 فیصدی ووٹ کی شرح رہی اسی طرح سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہیرانگر میں 72 اشاریہ 65 ووٹ پرسنٹیج رہی اور پارڈر پارڈر کے علاقے میں 70 اشاریہ 06 فیصدی اسی طرح چنانی کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ 69 اشاریہ 47 فیصدی ووٹ شرح رہی ڈوڈا ویسٹ میں 69.36 پرسنٹ ووٹنگ کی شرح رہی اندروال میں 68 اشاریہ 99 فیصدی یعنی 68 اشاریہ 99 یعنی یہ تقریبا 69 ٹاچ ہو جاتا ہے اندروال کی بات کر رہا تھا ڈوڈا میں 68.14 پرسنٹ ووٹ کی شرح رہی رامبند میں 66 اشاریہ 71 فیصدی اور کہنے کے پر میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گے کہ رامنگر میں رامنگر اسی میں 66 اشاریہ 61 اشاریہ یہاں پر ووٹ فیصدی رہی بلاور میں 66.26 اور کشتوار میں میں بتانے کی کوش کروں گا کی کشتوار میں 65 اشاریہ 44 فیصدی اسی طرح سے جو ہمارے پاس بیسولی 64 اشاریہ 91 فیصدی اسی طرح سے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ بدروہ میں بدروہ ویسٹ میں 63 اشاریہ 63 اشاریہ 01 فیصدی بنی میں 62 اشاریہ 70 اور یہ میں ووٹ پرسنٹیج آپ کو بتا رہا تھا کیا کچھ ووٹ پرسنٹیج ہے یہاں پر رہی لیکن میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو ارینجمنٹس تھے رولر ایریا میں وہ بھی تصلیب اکش انداز میں تھے جتنے بیلو سائبان دور دراز علاقوں میں جو ہم نے کوریج کے دوران دیکھا تو انہوں نے قابل ستائش کام کیا اور ٹائٹ سیکیورٹی کے بیچ میں ووٹنگ بھی ہو گئی لیکن جہاں پر ہم یہ تھوڑا سا ویریشن جہاں پر اس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہیں پہ 73 اشاریہ ملہب 28 فیصدی ووٹ پڑے کہیں پہ 73 اشاریہ 26 پرسنٹ جو ہے ووٹ پڑا تو یہ کہنے کہیں پہ جو ہے شہری علاقوں میں اور رولر ایریا میں یہ تھوڑا سا انتر جو ہے وہ دیکھنے کو ملا چونکہ شہروں کے اندر فیسلٹیز گاریوں کی بھی ہوتی ہے اگر بزرگ کو کہیں پہ پولنگ سٹیشن پہ لینا پڑتا ہے تو اس کے لئے وہ روڈ کنیکٹیویٹی بہتر ہوتی ہے کیونکہ کل جس طرح سے ہم نے دیکھا محمد کے ترنہ ترگام کھڑی کے اوپری علاقوں میں اگر کوئی کسی بزرگ نے ووٹ دینا چاہا بھی تو لیکن بارشوں کا ماہول اتنا زیادہ تھا تو وہاں پہ جوان اور تندرست بندہ بھی کمبل اور کانگڑی کی تلاش میں رہتا تھا تو یہ لیکن پھر بھی یہاں پر یہ جو جمہوری طرز عمل کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ لوگ اپنا ووٹ کاس کرتے ہیں سرکاری طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر انڈیا کی جانب سے جو پروگرامز جو سویپ پروگرامز ہوتے ہیں اس میں یہی چیز دکھائی جاتی ہے کہ اپنے ووٹ کا آپ صحیح استعمال کس طرح سے کریں گے اور آپ کا ووٹ جو ہے ریجیکٹ ہونے کے بجائے جو ہے صحیح دشاہ میں کہاں پہ لگ جائے تاکہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ زائع نہ ہو جائے لیکن ہم نے کئی جگہوں پہ یہ بھی دیکھا کہ کئی لوگوں کے اندر جو ہے ایویرنس کی ابھی بہت زیادہ کمی ہے رولے ریلیاز میں اور اس میں ہمیں امید ہے کہ جو ینگ یوٹ ہے ہر ایک ایریا میں خصوصاً جو رولے ریلیاز کے روگ ہیں وہ جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ اپنے بزرگوں کو جو اپنی ماں سمان جو گھروں کے اندر جو مہلائے ہیں ان کو پروپر طریقے سے سمجھائے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال جو ہے وہ کیسے کرنا ہوتا ہے اور اپنے من پسند دلہ کینیڈٹ کو کس طرح سے ووٹ دینا ہے لیکن اس چناوی دنگل میں جہاں پر کٹھوا سے لے کر بنی بسولی ادھمپور لوڈا کشتوار بنیحال رامبن گول سنگلدان کی ایریاز میں جو یہاں پر ریلیز ہوئی تو اس میں ہر کینیڈیٹ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہم کسی سے کام نہیں لیکن ان سبھی کینیڈیٹ کی قسمت بند ہو چکا ہے اور بلکل یہ اب چار جون کو یہ فیصلہ ہو جائے گا چونکہ دوسرے مرائل کے انتخاب آپ یوٹی جمہو کشبیر میں شروع ہونے جا رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ یہاں پر اگر ہم ان سیٹس کی بھی بات کریں تو وہ بھی مقابلے کے حوالے سے بڑی سینزیچوں مانی جاتی ہے اور دوڑا ادھمپور کٹھوا سیٹ ہمیشہ جو ہے وہ سرکھیوں میں رہتی ہے مقابلے کے حوالے سے اور جس طرح سے میں نے کہا کہ جمہوری اس طرز عمل کو مضبوط اور مستقم بنانے کے لیے یہاں پر ہر ایک شخص کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی جو ہے پوری طرح سے آزادی ہے لیکن جب ریجیکشن کئی طرحوں پہ ووٹس ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں کہیں کہیں پہ جو ہے جو رائی دہندگان ہیں ان کے ووٹ کا جو ہے جب صحیح استعمال کہیں پہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کسی بھی کینڈیٹ کے لیے جو ہے فائدہ من ثابت نہیں ہوتا ہے میں آپ کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم نے گراؤنڈ زیرو سے الیکشن سے پہلے جو بیلٹ ووٹس ہوتے ہیں جو دور افتادہ علاقوں میں اگر کئی جگہوں پہ کسی جگہ پہ ایک بزرگ بھی کسی جو کی پولنگ سٹیشن تک نہیں جا پاتا تو اس کے لیے پہلے ہی ووٹ جو ہے پوری طرح سے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ان کی ڈیریکشن پہ پولنگ آفیسر جو عملہ ہوتا ہے سیکیورٹی کے جوان ایک ووٹ کے لیے دور دراز پہاڑی علاقے میں جا کے اس بزرگ کے گھر جا کے جو ہے اس کو جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق اس کو بھی اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی اور اس میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک ووٹ کی کتنی قیمت ہے بانی حال کے ایک دور دراز علاقے میں جب ہم چلے گئے تو ایک بزرگ جس کو کی روشنی میں بھی تھوڑی سی کمی تھی اور ستر سے اسی سال ان کی عمر تھی اور اس میں پورا پرابر جو پولنگ کا عملہ جو ڈیپیوٹ کیا جاتا ہے تو اس ایک ووٹ کے لیے تقریباً دس سے پندرہ لوگ سیکیورٹی جوانوں کی ہمرا پورا دن جو ہے ایک ووٹ کو کاشٹ کرنے میں وہ اتنی ایفورٹس لگائی گی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک ووٹ کی قیمت جو ہے وہ کتنی ہے آنے والے سمیں میں امید ہے کہ اسمبلی انتخابات بھی جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ الیکشنز ہوگے اسمبلی انتخابات بھی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی سمیں سے ہو اور اس میں جس طرح سے ایویرنس پروگرامز کے ذریعے بیئر لوز کو کہا جاتا ہے لیکن جو ایڈوکیٹڈ طبقہ ہے ہمارا جو ینگ جنریشن ہے ان کو اپنے بزرگوں کو ضرور سمجھانا چاہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے تاکہ ریجیکشن کا جو شرح ہے وہ کم ہو جائے جب ووٹنگ گنتی گنتی کا پروسس جب شروع ہو جاتا ہے کئی الیکشنز میں ہم نے جو دیکھا ہے کہ جب کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے تو اس میں نمبر آف ووٹ جو ریجیکٹس ہوتے ہیں تو اس کی بھی ایک بڑی تیداد ہوتی ہے اور اس چیز میں تھوڑی سی اور ایویرنس جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے لیکن ہم ڈوڑا عدنپور کٹوہ پارلیمانی نشست کے حوال سے بات کر رہے ہیں کہ اس میں ایک پڑا دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ یہاں پر اگر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ بارشوں کا ماحول اتنا خطرناک تھا برباری کا ماحول اتنا بھی خطرناک تھا کہ اس کے باوجود بھی ووٹ پرسنٹیج جو ہے اس لیول کا دیکھنے کو ملا جس کی امید کی جاتی تھی بنی حال کی اگر میں بات کروں گا کہ جس میں کی تیداد جو ہے یہ شرح جو ہے پولنگ کی رہی فیفٹی نائن پوائنٹ ون یعنی انسٹھ اشاریہ ایک فیصدی کونیکٹیوٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم منگیت کی بات کرتے ہیں مہو کی بات کرتے ہیں ویزیبلٹی بھی بہت زیادہ کام تھی اور بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ چلائی کلان کا موسم ہے ان ایریاز میں اور بہت سارے پولنگ سٹیشنز پہ ہم نے جائزہ دیکھا وہاں سے گراؤنڈ زیرو سے ہم نے ریپورٹنگ بھی کی اس مشکل حالات میں اور آپ تک ہم نے وہ تصویریں پہنچانے کی کوشش کی پچھلے دو دنوں میں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کے اندر کس طرح کا یہ جوش ہوتا ہے جتنا جوش بارش میں تھا اس سے زیادہ لوگوں میں تھا البتہ جب کہی آدھے کلومیٹر کے ڈسٹنس سے اس بارش میں کسی بھضرب کو چلنا انتہائی مجھے لگے شہروں کے اندر جو ہے ہمارے پاس وہ فیسلٹی ہے کہ گلیوں کے اندر جو ہے وہ گاڑی جا سکتی ہے جس میں نزدیکی پولنگ سٹیشنز میں لوگ ووٹ کاش کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھے تو رامبنزلہ یا اس کے ساتھ میں جو ادھنپور یا کشتوار کے جو رولر ایریاز ہے بانی حال میں ٹوٹل ووڈ باتر ہزار چار سو چونتیس یعنی ٹوٹل ووڈ جو ہے ایک لاکھ بائیس ہزار پانچ سو چینبی تھے اس میں باتر ہزار چار سو چونتیس پول ہوگے انسٹھ اشاریہ ایک فیسدی رامبنزل کی بات کریں ٹوٹل ووڈ چینبی ہزار پانچ سو اٹھائیس اور اس میں سے چو سٹھ ہزار تین سو اکانیبی ووڈ پول ہوگے چیار سٹھ اشاریہ ساتھ فیسدی ووڈ جس روٹا میں جو ہے ترہتر اشاریہ ارسٹ فیسدی ادھمپور ویسٹ میں ترہتر اشاریہ اٹھائیس فیسدی ادھمپور ایسٹ میں ترہتر اشاریہ چھبیس پسنٹ ووڈ کی شرعہ رہی ہیرانگر میں بہتر اشاریہ پیسٹ فیسدی ووٹنگ کی شرعہ رہی اسی طرح سے پادر ناغسنی میں ساتھ اشاریہ زیرو چھ فیسدی ووڈنگ کی شرعہ رہی چنانی میں سکسٹی نائن پائنٹ پور سیون یعنی انتر اشاریہ سنتالیس فیسدی رہی دوڑا ویسٹ میں انتر اشاریہ چھتیس پسنٹ ووڈنگ کی شرعہ رہی اندروال میں ارسٹ اشاریہ نڈانوی فیسدی ووٹ کی شرعہ رہی اور اس کے ساتھ دوڑا میں اٹھ سٹ اشاریہ چودہ رامبند میں چھاسٹ اشاریہ اکتر چھاسٹ اشاریہ اکتر بلکل اور رامنگر میں چھاسٹ اشاریہ اکسٹ فیسدی بلاور میں چھاسٹ اشاریہ اٹھائیس فیسدی کشتوار میں پینسٹ اشاریہ چوتالیس فیسدی بسولی میں چو سٹ اشاریہ اکانوی چو سٹھ اشاریہ اکانوی فیصدی اور اس کی ساتھ میں جو ہے بدروہ ویسٹ کی بات کرے تو تری سٹھ اشاریہ آہ زیرو ایک پرسنٹ جو ہے شہرہ رہی بنی میں باسٹھ اشاریہ ستر فیصدی ووٹنگ کی شہرہ رہی یہ تھا جناب ووٹ پرسنٹی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور ای ویونز میں سبھی بی جے پی کانگریس اس کے ساتھ میں جو ایک اور کینیڈیٹ انڈیپینڈنٹ ہے مہراج ملک ڈی پی اے پی کے جی ایم سروری اور میں پھر سے بتانے کی کوش کروں گا کہ کانگریس کی جانب سے چودری لال سنگھ میدان میں ہے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کی جانب سے ڈاکٹر جتندر سنگھ میدان میں ہے ڈیموپریٹیو پراغریس و آزاد پارٹی کی جانب سے جی ایم سروری میدان میں تھے اور اس کے ساتھ میں مہراج ملک جن کا چناؤ نشان پریشر کوکر تھا پریشر کوکر میں کتنے ووٹ جائیں گے ڈی پی اے پی کے خاتے میں کتنے جائیں گے کانگریس کے خاتے میں کتنے جائیں گے اور بی جے پی کے خاتے میں کتنے جائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں پہ اور آل جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر گراؤنڈ زیرو پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دو پارٹیوں کے بیچ میں کڑی ٹکر جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کی ایکزٹ پول بتانا جو ہے وہ الاوڈ بھی نہیں ہے لیکن یہ اتنا ہم کہہ سکتے ہیں جو ہماری گراؤنڈ پہ جو ہے جو ہماری assessment ہے جو بھی candidate جیتے گا تقریبا ستت سے اسی ہزار کے مارجن سے جو ہے اس چناؤں میں جیت درج کر سکتا ہے چلے تب تک آپ کو بھی ہمیں بھی جو ہے انتظار میں رہنا پڑے گا کہ کون سا candidate جہاں پر جو ہم اعداد و شما تھوڑا سا یہ بتا رہے ہیں جو ہم نے گراؤنڈ میں تھوڑا سا observation اپنی لگائی کہ جو بھی candidate تقریبا جیتے گا ستر سے اسی ہزار ووٹوں سے اپنی جیت درج کر سکتا ہے تب تک آپ کو بھی اور ہمیں بھی انتظار میں رہنا پڑے گا تو اسی امید کے ساتھ جو ہے میں آپ کا میزبان عارف وحید آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ کل بنی حال کے بلکل جو ٹول پرانہ ٹول پوسٹ ہے وہاں پہ کوٹک کیریئر پوائنٹ میں کل ایک اگزام کنڈیکٹ ہونے جا رہا ہے سکالرشپ کے حوالے سے جس میں ٹیلنٹڈ بچے جو ذہین بچے ہیں وہ وہاں پر کل ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور ان کو نائنٹی پرسن سکالرشپ جو ہے وہ بینی فٹ مل سکتا ہے کل گیارہ بجے کا سمیں ہے اس میں کوئی بھی بچہ جو پڑائی میں دلچسپی رکھتا ہو نیٹ اور اس کے ساتھ میں انجینئنگ آئی ٹی کے حوالے سے یا اس کے ساتھ میں سیول سروس کے ریلیٹڈ جو ہے یہ ایکزام کنڈیکٹ کیے جاتے ہیں کوٹا کیریئر پوائنٹ بنی حال کے اندر جو ہے یہ ادارہ کھلا ہے تو اس میں آپ کے بچے جا سکتے ہیں اور اپنے سلائیتوں کو اور اپنی ذہانت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور اس سے بینی فٹ حاصل کرسے تنکی جاتے جاتے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ جس قوم کو آگے جانا ہو تو تعلیمی میار کا بلند ہونا بہت ضروری ہے آپ کا اور ہمارا بھی تعلیمی میار اور بڑے اور ہم کچھ سیکھیں تو اسی امید کے ساتھ جا ہے میں آپ کا میزبان آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کی زندگا نہیں رہی پھر کریں گے کل آپ کے ساتھ ملاقات جب تک کے لیے خدا حافظ شبا خیر آپ پوش ہے